بڑی خبر راجدانی دلی سے آ رہی ہے جہاں وزیر داکھلا امیت شاہ کی طرف سے ایک عالی ستہ میٹنگ بلائی گئی ہے جس میٹنگ کے اندر پونچ رجوری کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا وہی تمام تر ترقیاتی کاموں کا جائزہ بھی لیا جائے گا دو جنوری یعنی کی کل منگلوار کو دلی کے اندر جمہ کشمیر کے سیکیورٹی فورسز کے عالی آفیسران بھی شامل رہیں گے چونکہ چند دن پہلے وزیر دفاع راجناس سنگھ نے بھی پونچ جمہ کا دورہ کیا تھا اور وہی انہوں نے ستائیس دسمبر کو رجوری کا دورہ کیا اور دونوں ازلا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے عالی ستہ میٹنگ کی صدارت بھی کی جس میں لیفٹ نیٹ گورنن منوج سنہا مرکزی داخلہ سیکٹری اے کے بلہ جمہ کشمیر سے نمٹنے والے ایم ایچے کے عالی آفیسران نیم فوجی دستوں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہان چیف سیکریٹری اتل دولو فائنینشل کمیشنر اور ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہوم آر آر کے گویل ڈیریکٹر جنرل آپ پولیس ڈی جی پی آر آر شوائن اور ایڈیشنل ڈی جی پی لائیڈ آرڈر وی جی کمار کی میٹنگ میں دوسروں کے ساتھ شرکت متوقع ہے عہدداروں نے کہا ہے کہ اس میں دو سیشن ہو سکتے ہیں ایک طریقیاتی کاموں سے متعلق اور دوسرا خاص طور پر امن و امان کی صورتحال پر جائزہ لیا جائے گا خاص طور پر پونچ رجوری خاص طور پر پونچ رجوری اضلاح میں جہاں اس سال چار واقعات میں انیس فوجی شہد ہوئے تھے تاہم تقریباً تیس دہشتگردوں کو بھی سیکریٹری فورسز نے لائن آف کنٹرول ایلو سی کے ساتھ ساتھ اندرونی علاقوں میں بھی حلاق کیا یہ دوہزار بیس میں مرکزی وزیر داخلہ کے ذریعے جمہو کشمیر میں ترقیاتی کاموں اور سیکیوریٹی کے صورتحال کا پہلا بڑا جائزہ ہوگا جو اس سال کے لئے ترقی اور انصداد اکسکریت پسند کے کاروائیوں کے اجنڈے کو اچھی طرح سے تربیت دے سکتا ہے میٹنگ میں جہاں پورے جمہو کشمیر کی سیکیوریٹی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا وہی راجوری اور پنچ اجلا میں اس سال دہشت گردانہ حملوں میں اضافے اور پیر پنجال کے پہاڑوں جنگلات اور دگر علاقوں میں چھپے ہوئے تیس سے زائد دہشت گردوں کو بھی ختم کرنے کے لئے ضروری اقدامات کا جائزہ بھی لیا جائے گا خطرے سے دو چار علاقے اجلاس میں نوائیہ طور پر سامنے آئیں گے حکام نے کہا کہ اطلاعات یہ ہے کہ سکارٹی فورسز دہشت گردوں کو بے اثر کرنے کے لئے مشترکہ طور پر بڑے پیمانے پر آپریشن بھی کر سکتی ہے وہیں آپ کو بتا دیں تو اس سال شروعات میں ہی دو جنوری کو یعنی کل کی ڈیٹ میں ڈلی کے اندر عالی سطح میٹنگ بولانے کا مقصد یہی ہوگا چونکہ جمہو کشمیر اب تک جس حالات سے گزر رہا ہے آنے والے وقت میں بھی بہتر سے بہرتر حالات یہاں ہوں اس وقت کی بڑی خبر راجدانی ڈلی سے آ رہی ہے جہاں وزیر داکلہ امیتشاہ کی طرف سے ایک عالی سطح میٹنگ بولائی گئی ہے جس میٹنگ کے اندر پونچ رجوری کی تازہ صورتحال پر توادلہ خیال کیا جائے گا وہی تمام تر ترقیاتی کاموں کا جائزہ بھی لیا جائے گا دو جنوری یعنی کل منگلوار کو ڈلی کے اندر جمہو کشمیر کے سیکیارٹی فورسز کے عالی آفیسران بھی شامل رہیں گے چونکہ چند دن پہلے وزیر دفاع راجنہ سنگھ نے بھی پونچ جمہو کا دورہ کیا تھا اور وہی انہوں نے 27 دسمبر کو رجوری کا دورہ کیا اور دونوں ازلا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے عالی سطح میٹنگ کی صدارت بھی کی جس میں لیفٹ نیٹ گورننن منوج سنہا مرکزی داخلہ سیکیارٹری اے کے بلا جمہو کشمیر سے نمٹنے والے ایم ایچے کے عالی آفیسران نیم فوجی دستوں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہان چیف سیکریٹری اتل دولو فائنینشل کمیشنر اور ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہوم آر آر کے گوئل ڈیریکٹر جنرل آپ پولیس ڈی جی پی آر آر شوائن اور ایڈیشنل ڈی جی پی لائیڈ آرڈر وی جی کمار کی میٹنگ میں دوسروں کے ساتھ شرکت متوقع ہے اہدداروں نے کہا ہے کہ اس میں دو سیشن ہو سکتے ہیں ایک ترقیاتی کامو سے متعلق اور دوسرا خاص طور پر امن و امان کی صورتحال پر جائزہ لیا جائے گا خاص طور پر پونچ رجوری خاص طور پر پونچ رجوری اضلاح میں جہاں اس سال چار واقعات میں انیس فوجی شہد ہوئے تھے تاہم تقریباً تیس دہشتگردوں کو بھی سیکریٹری فورسز نے لائن آف کنٹرول ایلوسی کے ساتھ ساتھ اندرونی علاقوں میں بھی حلاق کیا یہ دوہزار چوبیس میں مرکزی وزیر داخلہ کے ذریعے جمہو کشمیر میں ترقیاتی کامو اور سیکیوریٹی کے صورتحال کا پہلا بڑا جائزہ ہوگا جو اس سال کے لئے ترقی اور انصداد اکسکریت پسند کے کاروائیوں کے اجنڈے کو اچھی طرح سے تربیت دے سکتا ہے میٹنگ میں جہاں پورے جمہو کشمیر کی سیکیوریٹی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا وہی راجوری اور پنچ اجلا میں اس سال دہشت گردانہ حملوں میں اضافے اور پیر پنجال کے پہاڑوں جنگلات اور دگر علاقوں میں چھپے ہوئے تیس سے زائد دہشت گردوں کو بھی ختم کرنے کے لئے ضروری اقدامات کا جائزہ بھی لیا جائے گا خطرے سے دو چار علاقے اجلاس میں نمائیہ طور پر سامنے آئیں گے حکام نے کہا کہ اطلاعات یہ ہے کہ سیکیوریٹی فورسز دہشت گردوں کو بے اثر کرنے کے لئے مشتر کا طور پر بڑے پیمانے پر آپریشن بھی کر سکتی ہے وہیں آپ کو بتا دیں تو اس سال شروعات میں ہی دو جنوری کو یعنی کل کی ڈیٹ میں دلی کے اندر عالی سطح میٹنگ بولانے کا مقصد یہی ہوگا چونکہ جمہو کشمیر اب تک جسد حالات سے گزر رہا ہے آنے والے وقت میں بھی بہتر سے بہرتر حالات یہاں ہوں نیور رپورٹ نیوز انسائیڈر جم اس وقت کی بڑی خبر راجدانی دلی سے آ رہی ہے جہاں وزیر داکلہ امیت شاہ کی طرف سے ایک عالی سطح میٹنگ بولائی گئی ہے جس میٹنگ کے اندر پونچ رجوری کی تازہ صورتحال پر توادلہ خیال کیا جائے گا